آزاب ناظرین نیوز انسائر ایٹوانٹی سیون کی آواز آپ کے روبروں میں اس بان حاضر سبی ناظرین تک ہمارا سلام پہنچے پہلے نظر آج کی اہم خبروں پر دارہ تیرسو ستر ہٹنے کے بعد پہلی بار گورنر منوی جسنہ نے کل جماعتی سیاسی لیران کی میٹنگ کی تلق میٹنگ میں انسی کانگریس پی ڈی پی 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 سی اپنی پارٹی کے لیران کریں گے شرکت اس آلہ ستی میٹنگ میں یوٹی کے موجودہ سیاسی حورت صورتحال پر ہو سکتی ہے بات چیت سب کی نگاہیں اس ہائی لیول میٹنگ پر دو سال کے بعد امرنات جی یاترہ کے لیے پہلا جتھا پیس کیپ جمہور سے روانہ گورنر منوی جسنہ نے دکھائی ہری جنڈی ایچمٹی کی دوشیزہ کا بیمنا میں سوصلال والوں نے کیا قتل لاوحکین نے لگایا الزام تحقیقہ کا کیا مطالبہ ادھے پور راجستان میں ہندو ٹیلر کی قتل کے خلاف جمہور میں شیو سینہ اور بجرنگ دلنے کیا احجاج کہا ہندو کشمیر سے گنیا کماری تک نہیں ہے محفوظ تنتا چوک سرنگر کے دکانداروں نے کیا احجاج کہا پولیس ہمیں یاترہ کال کے دوران کاروبار بند رکھنے کے لیے ڈالتی ہے دبا محکمہ مال میں ریکارڈ کو دیجٹالائز کرنے کے لیے پٹواریوں کو رکھا گیا ہے مصروف پٹوار کھانے کھالی عام لوگوں کو کرنا پڑتا ہے مشکلات کا سامنا اور یوٹی میں مونسون وقت سے پہلے دے سکتے ہیں دستک اگلے ارتالیس گنٹوں میں موسم میں آ سکتے ہیں تبدیلی محکمہ موسمیات اور اب ان خبروں کی تفسیر یوٹی کے لیفٹرن گورنر شریف منوشنہ نے آج کل جماعتی سیاسی لیڈران کی ایک اہم میٹنگ طلب کی ہے جس میں نیشنل کانفرنس کے سرپرسٹ ڈاکٹر فاروق عبداللہ بی جے پی یوٹی چیف شریف ریوندر رینہ کانگریس پارٹی کے پردیس کانگریس کمیٹی کے صدر گلام ادمیر پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی پیپلز کانفرنس کے صدر سجاد گنی لون اور جمہ کشمیر اپنی پارٹی کے صدر سید محمد علدہ بخاری شرکت کریں گے یہ میٹنگ در آج باون میں شام چھے بجے منقل ہوگی واضح رہے آرٹیکل تین سو ستر ہٹنے کے بعد اس طرح کی اپنی نویت کی پہلی میٹنگ ہے جس میں یوٹی کے تمام سیاسی پارٹی کے لیڈران شرکت کر رہے ہیں اس آلہ سطحی میٹنگ میں یوٹی کے موجودہ سیاسی صورتحال پر بات چیت ہونے کا امکان ہے جمہ کشمیر یوٹی کے لیفٹرین گورنر شریف منوش سنہا نے آج بیس کیمپ جمہ سے یاتنیوں کے پہلے کافلے قوامرنات گفاں کے لیے ہری جنڈی دکھا کر روانہ کیا اس موقع پر ال جی منوش سنہا نے یاتنیوں کے لیے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا پیش جمہ سے مشکورہ مدبخت کی یہ ریپورٹ بیمینہ نندرش کالنی میں آجل مبینہ طور پر ایک عورت کی ہلاکت کے خلاف ان کے رشتداروں نے احجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین نے الزام آیت کیا کہ مذکورہ عورت کو اس کے سسرال والوں نے تشدد کر کے ہلاک کیا ہے مظاہرین اس معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کر رہے تھے خاتون ایچمٹی سرینگر کی رہنے والی تھی اور اس کی شادی نندرش کالنی بیمینہ میں ہوئی تھی پیش ہے ندا صادق کی یہ ریپورٹ راشتریہ بجنگ دل نے آج راجستان کے ادھے پور علاقے میں ایک ہندو کی قتل کے خلاف جمعوں میں احجاجی ہنگاما کیا مظاہرین کا کہنا ہے کہ آج کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک ہندو محفوظ نہیں ہے اور سرکار ہندو کی سرکشہ کے لئے کوئی بھی ٹھوس قدم نہیں اٹھاتی ہے انہوں نے کہا کہ اس وقت گستا کی رسول نپر شرمہ کی حمایت میں ہزاروں لوگ سامنے آئے ہیں کیا جہادی ان سب کا سر کلم کریں گے پیش ہے جمعوں سے مشکور احمد بھٹ کی یہ ریپورٹ دیکھیں اگر سرکشہ محیہ کروائی جاتی تو یہ واردات جو ہے وہ نہیں ہوتی لیکن ہندو کو کہیں بھی سرکشہ محیہ نہیں کروائی جاری آئی ہندو کشمیر سے لیکن کنیا مغانی تک مارا جارہا ہے لیکن کہیں بھی ہندو سماج کو کوئی بھی جو ہے وہ سرکشہ محیہ نہیں کروائی جاری آج پورے دیش کے اندر نپور شرمہ کے سمرتن میں جو ہے وہ ویڈیو ڈالی جاری ہے تو اس کا مطلب کیا جہادی سبی کی گھردنیں کاٹیں گے کیا سرکاریں سوئی ہوئی ہیں سرکاریں کہاں ہیں اگر راجستان کے اندر یہ کرتی ہوا ہے تو راجستان اس کی جمعہ بار ہے آئی راحل گاندھی اور پرنگا گاندھی کہاں ہیں کہاں سوئی ہوئے ہیں اپنے ایسی کمروں کے اندر سوئے ہیں اور جو کیجری وال جو گھڑیالی آسو بہانے کے لیے دوسرے سمدائے کے لوگوں کے گھرہ میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پر جو ہے ڈوگرا فرنٹ شیو سینہ نے آج ادھے پور راجستان میں ایک دکاندار کی ہلاکت کے خلاف جمعہ میں زبدہ سہجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین مطالبہ کر رہے تھے کہ دکاندار کی قتل میں ملوظ افراد کو تختہ دار پر لٹکایا جائے واجرہ مذکورہ ٹیلر مانسٹر نے چند روز قبل گستا کی رسول نپر شرمہ کی حمایت میں ایک پوسٹ اپلوڈ کیا تھا جس کے بعد اسے قتل کیا گیا ہے مظاہرین اس قتل کے ذمہ دار مسلمانوں کو ٹھہراتے ہیں پیش جمعہ سے مشکورہ مدبت کی ریپورٹ یہ تالیبانی بربرتہ جو ہوئی ہے اس کو لے کر کے کرنے کا پریس کرنا چاہتا ہوں ادھے پور کے اندر تالیبانی بربرتہ کی گئی ہے اور تالیبانی بربرتہ کے اندر کنیہ لال کو ارے چاکوں سے پھٹوں سے اس کا سر بھی ہڈ کر دیا گیا ہے آئی ایس آئی ایس جو گھٹنا کرتی تھی وہ کرنے کا پریس کیا گیا اس لیے میں مانگ کرنا چاہتا ہوں یہ جو پولیس اپنے آپ کو تھپ تھپا رہی ہے میں نے اس کو پکڑ لیا ارے ستنہ طریق کو اس نے کوشنا کری تھی ریاض نے میں فلا بندے کو ماروں گا اٹھائیس طریق کو اس نے قتل ایام کر دیا اور اس کے بعد بھی اپنی پیٹ تھبانے کا پریس کر رہی ہے راجستان سرکار کو صیفہ دینا چاہیے اور جو یہ بہتڑ والی گھٹنا کس طرح سے ستارہ طریقوں بولا اور اٹھائیس طریقوں اس کا گردن کار دی یہ بہت بڑی پھانے گھٹنا آئی ایس آئی ایس کا مجیول جو ہے پنتھے چوک سیرین اگر مارکٹ کے دکانداروں نے آج اپنے مطلبات کو لے کر رہ جاجی مظاہرہ کیا مظاہرین نے الزام لگائے کہ پولیس انہیں امرناتیاترہ کے دوران دکان بند رکھنے کے لئے دباؤ ڈال رہی ہے مظاہرین کا کہنا ہے کہ اس سے انہیں کافی نقصان اٹھانا پڑے گیا اور وہ فاقہ کشی کے شکار ہو گئے مظاہرین نے الجن منوج سنہا سے اس معاملے میں ذاتی مداخلت کی اپیل کی ہے پیشہ سنگر سے مملک فیضان کی یہ ریپورٹ میرا نام سوہیل ہے ہم پانتھا چوکے دکاندار ہیں یاترے آنے والی ہے ہمارا نزدیکی ایسے جو ہے جو کنسر انتھانہ ہمیں آ رہا ہے وہ آج ہمیں آیا ایک ہفتے سے پہلے دکانے آپ بند کر دو یا تو پرمیشن لاؤ ہم ڈی سی صاحب کے پاس بھی گئے نابی تحصیل دار سے صاحبی ہر ڈپارٹمنٹ کے پاس ہم گئے ڈی سی صاحب نے ہمیں ایلو بھی کیا مارک بھی کیا ہمیں وہ ہمیں ساتھ ہے لیکن بدقسمیتی کے ساتھ تحصیل دار ہمیں نہیں کر رہا ہے ہماری مدہ یہ ہے ہمیں ایلو کرو ہمیں اپنا کام کر دو ہم یاتری کو ویلکم کرتے ہیں ہمیں یاتری سے کوئی پرابلم نہیں ہے ایون یاتری کو ہمیں سے مدد ملتے ہیں ہمیں ہم کم آتے ہیں ہم یہ نہیں بولے کہ یاتری سے ہمیں فائدہ ہے یاتری کو بھی فائدہ ہے ہم کو بھی فائدہ ہے یاتری کی گاڑی محکمہ مال کی جانب سے ریونیو ریکارڈ کو ڈیجیٹالائز کرنے کے لیے تمام پٹواریوں کو اس کام پر لگا دیا گیا ہے جسے عام لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس کے وجہ سے پٹوار خانوں میں کوئی بھی پٹواری موجود نہیں رہتا ہے دوسری جانب پٹواریوں کو بھی ریونیو ریکارڈ کو کمپیٹرائز کرنے میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ سبی پٹواریوں کے پاس ریکارڈ ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے مہارت نہیں ہے اگرچہ پہلے سرکار نے ریونی ریکارڈ کو ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے رمٹی کا سہارہ لیا تھا تہم بعد میں یہ کام پٹھواریوں کو سوپا گیا ہے جسے عام صارف کو اب معمولی کام کے لیے ہفتوں انتظار کرنا پڑتا ہے عام لوگوں کا کہنا ہے کہ سرکار کو اس پر نظر سانی کرنی چاہے تاکہ لوگوں کو درپیش مشکلات کا اضالہ ہو سکے سید رحمان صاحب کالنی سیرنگر کے باشندو نے آج علاقے میں پی ڈی ڈی کی جانب سے سمارٹ میٹر نصب کرنے کی خلاب زبردست احجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین کا کہنا ہے کہ اس علاقے کے زیادہ تر لوگ گریب ہیں اور ہم سمارٹ میٹر کے تحت بجلی فیس کی ادائیگی نہیں کر سکیں گے انہوں نے حکومت سے انصاف کا مطالبہ کیا پیشے سنگر سے ملک فیضان کی ریپورٹ ملک فیضان کی ریپورٹ یاترین کے پہلے کافلے کو رامبن پہنچنے پر والہانہ استقبال کیا اس موقع پر رامبن جلہ انظامے کے سیول اور پولیس کے آلہ افسران موجود تھے جنہوں نے یاترین کو پھول دے کر سواگت کیا پیش جمہور سے مشکور امد بخت کی یہ ریپورٹ وادی میں خوشکا موسم کے چلتے اگلے آرت 40 گھنٹوں کے اندر مون سون دستک دے سکتے ہیں مقم موسمات کے ایک آلہ افسر نے بتایا کہ جس طرح سے وادی میں درجہ حرارت میں اضافہ ہوا ہے اسے یہ ساپ ظاہر ہوتا کہ وادی میں وقت سے پہلے ہی مون سون کی بارش آ سکتی ہے تو ناظرین یہ تو تھی ابھی تک کی خبریں دیجئے اپنے میز بان کو اجازت اللہ نگے بان موسیقی